اسلام علیکم سٹوڈنٹس اچھا بچو آج یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے انٹروڈکشن ٹو انستیزیا کے نام سے اور بسیکلی میں جب آپ ہی تھوڑی دیر بعد کلاس دوں گا آپ کے ساتھ زوم پہ تو میں ایکسپلین کروں گا کہ یہ آپ کے دو سبجیکٹ تھے انستیزیا ایک فٹمنٹ اور انٹروڈکشن ٹو انستیزیا تو ان دونوں کو مرج کر کے آپ کا ایک جو ہے وہ ٹاپ سبجیکٹ بنایا گیا ہے سمسٹر سسٹم سیرول سسٹم میں آتے ہوئے تو انٹروڈکشن کے اندر کافی سارے ٹاپکس ہیں وہ ہم کور کریں گے ون بھائی ون آج یہ جرنل ہیں جو ہے وہ لیکچر ہے انٹروڈکشن ٹو انستیزیا کا اور میں ارشاد فان ہوں اور آپ لوگ جو ہے وہ لارن وید آئی کے نام سے مجھے یوٹیوب چینل کے اوپر جو ہے وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہاں پہلے اور ابھی کافی سارے لیکچرز پڑے ہوئے تو فرسٹ آف آل سٹوڈنٹس تو ہم دیکھتے ہیں کہ انستیزیا ہے کیا تو بیسیکلی جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کیلئے یہاں پہ لکھ دیا ہے کہ پارشل اور کمپلیٹ لاس اف سنسیشن موٹر ایکشن کانشیسنس انڈیوزڈ بائی دا ڈرگ اور دا گیسیز اس کا آڈ انستیزیا تو بیسیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انستیزیا ہے وہ تین چیزوں کا مرقب ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پارشل اور کمپلیٹ ہوں گی یعنی کہ یا تو مکمل ہوں گی یا پھر جو ہے وہ کچھ پار جو ہے وہ ان چیزوں کا انفیکٹڈ ہوگا کن چیزوں کا سب سے پہلے سنسیشن ٹھیک ہے دوسرا جو ہے وہ موٹر ایکشن تیسری چیز جو ہے وہ آپ کے پاس ہے کانشیسنس ٹھیک ہے یعنی کہ جب انستیزیا ہوتا ہے تو پارشل اور کمپلیٹ جو ہے وہ لاس اف سنسیشن ہوتی ہے سنسیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ٹچ پریشر اور جو ہے وہ پین فیل نہیں ہوگا ٹھیک ہے ٹچ پریشر اور پین جو ہے وہ آپ کو فیل نہیں ہوتا تو سنسیشن جو ہے وہ اس طرح سے آپ کی بلاگ ہو جاتی ہے اب یہ یا تو پارشل ہوگی یا کمپلیٹ ہوگی کمپلیٹ سے مراد یہ ہے کہ یا تو ہول باڈی انوال ہوئی ہوگی تو یا پھر کوئی جو ہے وہ ایک ریجن باڈی کا انوال ہوگا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ باڈی کے کون سے پارٹ کو ہمیں انستیزیہ دے رہے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے دوسری چیز جو ہے وہ موٹر ایکشن ہے موٹر ایکشن سے مراد ہے مسکولر ایکٹیوٹی یعنی کہ کنٹریکشن اور جو ہے وہ ریلیکسیشن جو ہوتی ہے مسلز کی وہ کنٹرول ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے باڈی کی جو موومنٹ ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے اور تھرڈ تینگ is لاؤس آف کنشیسنیس بندہ جو ہے اس سینسز میں نہیں رہتا بندے کے فائف سینسز جو ہیں وہ کام نہیں کر سکتے نہ وہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ فیل کر سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے یعنی کہ کنشیڈ جو ہے لاؤس آف سینسیشن ہوئی ہوئی ایس کی ٹھیک ہے تو پھر آگے لکھے ہو ہے کہ ایٹس دی سٹیٹ آف آرٹیفیشل سلیپ فاردہ سرجیکل میڈیکل اینڈ ڈیگنوسٹک پروسیجرز پروسز تو یہ میڈیکلی انڈیوسٹ کی جاتی ہے یہ کنڈیشن ہم ڈرگز کے ذریعے یا میڈیکل گیسز کے ذریعے جو ہے وہ ولٹائل انیستیٹک ایجنٹ ولٹائل انیستیٹک ایجنٹ یوز کرتے ہوئی ہم اس کو اس میڈیکل کنڈیشن کو جو ہے آرٹیفیشل کنڈیشن کو انڈیوسٹ کرتے ہیں پیشنٹ کے اندر جس کے جو ہے وہ بہت سارے پروسزز ہوتے ہیں پیشنٹ ہم کوئی جو ہے وہ ریڈیالوجی کا ٹیسٹ ران کرنے کے لیے جیسے ایمارائی وغیرہ کرنے کے لیے جیسے کر سکتے ہیں یا سرجیکل کنڈیشن کے لیے جیسے اپسٹرٹرک کے ہیں یا رینیل سٹون اگر ریموو کرنا ہے تو اس کے اندر ہم اسے کرتے ہیں یا میڈیکل کنڈیشن جو ہے وہ لمبر پنچر کر کے ہم جو ہے وہ آہ سی ایس 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 فلوڈ لے رہے ہوتے ہیں فاردہ ڈیاغنوستک پرپیور اسی طرح سے جو ہے وہ ہم آہ پیشنٹ کو جب میکینیکل ونٹیلیشن کے اوپر ہوتا ہے پیشنٹ تو میکینیکل ونٹیلیشن کے اوپر ہم پیشنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں انستیزیا دیکھو ٹھیک ہے تو اصل چو یہ ڈائیورسٹی آف انستیزیا دیکھیں کہ انستیزیا کہاں کہاں تک پھیل چکا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے لکھا ہوئے کہ فرام ڈا لیوز آف اوپی ام پوپی پلانٹ اینڈ لیٹر آن مارفین وز ایکسٹریکٹڈ فرام اٹ تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ انستیزیا کی جو فیٹ سٹارٹ ہوئی ہے جو جرنی سٹارٹ ہوئی ہے وہ اوپی ام پوپی ایک پلانٹ تھا جس کے لیوز کو جو ہے وہ کرب کر کے پیشنٹ کو پہلے جو ہے وہ سمیل کرواتے تھے اس کو دور اس کی وجہ سے جو انستیزیا انڈویس ہوتا تھا اسی کو لے کے جو پر ایک کو ریسرچی کر دی جائی تھی اور اسی کے اندر سے بعد میں جو ہے وہ مارفین ایک میڈیسن پاپولر میڈیسن ہے وہ نکالے گئی تھی ٹھیک ہے جو کہ یوز ہوتی ہے آج بھی انستیزیا کے اندر فردہ نمبر آف تا ڈیکیڈز یوز آف تا کرپڈ لیوز فالورڈ بائی دا این اپروپری ایٹ انسفلیشن ریمینڈ دا پریکٹیس تو انیبیٹ تھے پین ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ چیز بچے دو جو ہے وہ ٹرمزار لوگوں کے لیے نئی ہیں ایک آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ بلکہ ہاں ایک ہی اپلی ہے جو ہے وہ نئی ٹرم ہے وہ ہے انسفلیشن ٹھیک ہے انسفلیشن کیا چیز ہوتی ہے دیکھیں جو اوپیم پاپی پلانٹ تھا اس کے لیوز کو کرپ کرتے یعنی کہ توڑ کے چھوٹے یوں ہاک میں مسل کے پیشنٹ کو سمیل کروا دی جاتی تھی سنگا دیتے تھے ٹھیک یہ جس سے پیشنٹ جو ہے وہ آہ لساف کانشیسنے سٹیٹ میں چلا جاتا تھا اب وہ اس کی جو ہے رسپیریٹری ایفرٹ جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی تھی اور وہ سانس نہیں لے سکتا ٹھیک اس کی وجہ سے جو ہے وہ انسفلیشن کروا جاتی تھی کہ گیسز سٹم اکسیجن وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی تو انیلیشنل جو ہے وہ جب پیشنٹ بہت زیادہ چلا جاتا تھا اس کی اکسیجن سچوریشن ڈاؤن ہوتی تھی یا جو ہے وہ پیل یلو ہونے کی صورت میں اس کو کیا کرتے تھے ماؤتھ ٹو ماؤتھ اکسیجن دیتے تھے یا جو ہے وہ ایک پائپ کے ذریعے اس کے اوپر جو ہے وہ اکسیجن جو ہے وہ انڈیلی جاتی تھی انسفلیشن کیا ہے یہ ٹرم یہاں پہ میں آپ لوگوں کو اس سے زیادہ ایکسپلین نہیں کر سکتا تھا کر سکتا ہوں کیونکہ یہ آگے میں پراب پراب کو پڑھاؤں گا انسفلیشن آپ لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ جیسے ایک فوارے کے اندر سے پانی نیچے آتا ہے اس طرح سے جو ہے وہ اکسیجن جو ہے وہ ایک پائپ کے اندر سے نکال کے پیشنٹ کے موں کے اوپر پھینکی جاتی ہے جیسے ایک فوارہ ہے اس فوارے کے اندر سے پانی نکل کے آتا ہے جیسے جیسے پاشنوں کا شاور ہے اس شاور کے اندر سے جو ہے وہ پانی نکل کے آتا ہے ایسے ہی جو ہے وہ اکسیجن سپائپ کے اندر سے نکل کے پیشنٹ کے موں پر کیوں پر جاتی ہے اس پروسیجور کو ہم انسفلیشن کہتے ہیں اچھا جی اس کے بعد دیکھیں کہ ناؤدہ انیستیزیا ہے امرجڈ سٹیٹ ویریٹیو فائنڈ دیپ روٹ ان ایوری ڈیسپلن افتر میڈیسن امرجنسی روم کے اندر ہم اوائیلی بل ہوتے ہیں تو انکنٹرول امرجنسی کے اندر بھی جا کے کام کرتا ہے کیونکہ جب کوئی آرکی آتا ہے اور وہ روڈ ڈرافک ایکسیجن کے ساتھ جب پیشنٹ آتا ہے یا اور کوئی کریٹیکل امرجنسی ہوتی ہے جس کے اندر پیشنٹ سانس نہیں لے پی رہا تو تو تب امرجنسی کا بندہ جا کے اس کا ایئر وی کنٹرول کرتا ہے اور ایسی یو کے اندر پیشنٹ کو میکینیکل سپورٹ کے لیے جو ہے وہ جا کے انیستیزیا دیتے ہیں وینٹ کیو پر یہی ڈالتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان ایئر ایمبولنسز تو ٹرانسور دہ کریٹیکل ایل پیشنٹ اب جو موبائل ایمبولنسز یا ایئر ایمبولنسز ہوتی ہیں جس کی جیسے کریٹیکل پیشنٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ شیفٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے پراپر انیستیزیا اور انیستیزیا پرسنیل موجود ہوتا ہے اور ان آل سرجیکل پروسیجر انکلودنگ ارتوپیڈک پیٹریاتک اور ابسٹریٹرک جتنے بھی سرجیکل پروسیجر ہوتے ہیں اس کے اندر تو ظاہر انیستیزیا پین کنٹرول کر لیے ہم دیتے ہیں ڈیگنوستک میرز کے لیے یہ ڈیگنوستک دپارٹمنٹ ان کے اندر بھی جو ہے وہ انیستیزیا دے کے پیشنٹ کو جو ہے وہ ڈیپ سلیپ کے اندر لیا جاتا ہے سپیشلی جب بچوں کے اندر کیسز ہو رہے ہوتے ہیں اور ان انکالوجی یعنی کی انسر سٹاڈی کے اندر اندر ادھر کرانک پین انیستیزیا پروائیڈ کرانک پین منیجمنٹ انیستیزیا کے ایک اور بینیفیٹ ہے کہ وہ کرانک پین کو جو ہے جو پین جوڑوں کا درد ہو یا کوئی پرولاگ پین ہو جو کافی لمبے عرصے سے چلا ہارا رہا ہو پین ہو اس کو انیویٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ دیتا ہے اور اس کے بعد دیکھیں کہ جو فیمل دیلیوری ہے اب جو ہے وہ انیستیزیا اس کی وجہ سے پین لیس ڈیلیوری ہو رہی ہیں یہ بھی انیستیزیا کی ایک لیسنگ ہے اور ڈائیورسی اپن ڈائیورسیفیکیشن افتی انیستیزیا نوٹ لیمیٹڈ ڈوگو آل اونلی اٹھ گینز ہیوڈ میڈیسن میڈیکل سائنسز بیچ ویل بی ایکسپلورد ڈائیوری ٹھیک ہے نیکسٹ جو ہے وہ ان تک ہی محدود نہیں ہے جو ڈائیورسیفائیڈ فیلڈ ہے انیستیزیا بلکہ اس کی جو ہے اور بھی بہت ساری اپلیکیشن زہر ہے ساری ساری میں آپ کو یہاں پہ نہیں بتا سکتا تو ون بے ون جب ہمارے سبجیکٹ کی ریلیونسی بنتی جائے گی تو میں آپ لوگوں کو یہ چیز ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ انیستیزیا کہاں کہاں کے پہ کیسے کیسے اپلائی ہوتا رہے ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی تو اچھا بچھو یہ بسیکلی کمپوننٹ آف انیستیزیا ہے اور یہ سٹیجز میں نے لکھ دیا تو پھر میں نے کاتا نہیں ہے تو یہ سٹیجز آف انیستیزیا سے بھی یہ چیز پوچھی جاتی ہے کمپوننٹ آف انیستیزیا سے بھی پوچھا جاتا ہے تو جب بھی آپ کو کہیں کوئی پوچھا جائے کہ انیستیزیا کے کمپوننٹ یا سٹیجز کیا ہیں تو آپ نے یہ چیز بتانی ہے تو کمپوننٹ یا سٹیجز آف انیستیزیا جو ہیں وہ چار ہیں ٹھیک ہے ان میں اسے چار کیا کہیں انکانشیسنس ایمنیزیا ہے انیلجیزیا ہے اور ڈیمنیشٹ موٹر ریسپانسز یا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ موٹر ریسپانسز لاس آف موٹر ریسپانسز ٹھیک ہے جو ہے تو چار سٹیجز ہیں آپ کے پاس انکانشیسنس ایمنیزیا ہے انیلجیزیا ہے اور اس کے بعد جو ہیں لاس آف موٹر ریسپانسز ٹھیک ہے تو انکانشیسنس کیا ہوتا ہے لاس آف سنسز جو ہے فائی سنسز جو ہے کمپلیٹلی ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہوتے ایمنیزیا کیا ہوتا ہے لاس آف شارٹر میمری جو اقیوٹ میمری ہوتی ہے اس کو پیشنٹ جو ہے وہ اس کی واش ہو جاتی ہے پیشنٹ کے مائنڈز نکل جاتی ہے انیلجیزیا لاس آف پین کو کہتے ہیں اور ڈیمنیشت موٹر ریسپانسز میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہہ چکا ہوں کہ مسل ریلیکسیشن ہوتی ہے یہ لاس آف موٹر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں بچھو اس کو ایک ڈیوگرامیٹیکل پوائنٹ آپ کو اسے بھی آپ بتاہ دیتا ہوں تاکہ آپ اس میں انٹرسٹ فیل کریں کمپوننٹ آف انیستیزیا میں نے آپ کو کہا کہ چار ہیں ٹھیک ہے جی سب سے پہلا جو ہے وہ کہا ہے جی انکانشیسنس دوسری جو چیز ہے ایمنیزیا ہے تیسری چیز جو ہے وہ انیلجیزیا ہے اور لاس ٹون جو ہے وہ لاس آف موٹر ریسپانسز ٹھیک ہے جو انکانشیسنس میں نے کہا کہ فائر سنسز جوتے ہیں وہ کمپلیٹ کی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں نہ تو بندہ لک فیل لسن یہ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی لیکن یہ لاس آف کانشیسنس جو ہوتا ہے یا انکانشیسنس ہوتا ہے وہ پارشل ہوگا یا کمپلیٹ ہوگا ٹھیک ہے پارشل ہوگا تو کچھ چیزیں فائر سنسز میں سے کام کر رہی ہوں گی کچھ کام نہیں کرتی ہوں گی ٹھیک ہے اور اگر کمپلیٹ ہوگا تو کمپلیٹ میں جو ہے وہ فائر سنسز کمپلیٹ کام نہیں کر رہی ہوں گی ٹھیک اور امنیزیا میں نے آپ کو کہا تھا کہ لاس آف شارٹر میمری اس کی کیا امپارٹنس ہے کہ جب پیشنٹ جو ہے وہ اوٹی کے اندر جاتا ہے تو انپلیزنٹ ایونٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور وہ انپلیزن میمریز بنتی ہیں وہ میمریز جو ہے اس کے مائن میں سے نکل جاتی ہیں انلجیزیا جو ہے وہ لاس آف پین کو گیتے ہیں پیشنٹ کو پین فیل نہیں ہوتا اور موٹر ایکٹویٹیز پیشنٹ کی نہیں ہوتے ٹھیک ہے جی اچھا بچے اس کے بعد جو ہے وہ آپ ٹائپ آف انیستیزیا کو دیکھیں بیسیکلی کٹیگوریکلی ہم ٹائپ آف انیستیزیا کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تھری جو ہے وہ مین ٹائپ کے اندر ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے نیوریکسل انیستیزیا ٹھیک ہے جی دوسرا ہے جرنل انیستیزیا اور تیسرا ہے ریجنل انیستیزیا نیوریکسل انیستیزیا جو ہے وہ یہ ٹپیکلی نروز کو جا کے ڈیل کر رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نیوریکسل انیستیزیا کے اندر ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی جو ہے وہ جاکہ ہم نرو کو انیستیٹائز کر رہے تھے جرنل انیستیزیا کے اندر ہول بارڈی جو ہے وہ انوال ہاتی ہے ٹھیک ہے اور ریجنل انیستیزیا کے اندر جو ہے وہ ایک ریجنل ایریا کے اوپر جو ہے وہ لوکل انیستیزیا جو ہے وہ ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے وہاں پہ جو ہے اس کی انفلٹریشن کی جاتی ہے ٹھیک ہے انفلٹریٹ کیا جاتا ہے وہ یہاں پہ یہ تینوں چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نیوریکسل انیستیزیا کے اندر ہم ڈریکلی اور انڈریکلی جا کے نرو کو انیستیٹائز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈریکلی اور انڈریکلی کیا ہے یہ دی پیسج آپ ٹائم آپ لوگوں کو پتہ چلے گا یہاں پہ آپ نے اتنے یاد رکھنا ہے کہ نیوریکسل انیستیزیا کے اندر ہم نرو کو جا کے ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی انیستیٹائز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جرنل انیستیزیا کے اندر ہم ہول باڈی کو انیستیٹائز کرتے ہیں اور جبکہ ریجنل انیستیزیا کے اندر ہم لوکل کسی ایک ریجن کو جا کے کے اندر اس کے اندر لوکل انیستیٹ انتیٹک ایجنٹ انفلٹریٹ کرتے ہیں انفلٹریٹ سے امراض ہے کہ ایک سرنج کی مدد سے وہاں پہ ہم اس کو بھر دیتے ہیں اور نیوریکسل انیستیزیا فردر جو ہے وہ تری ٹائپس کے اندر آجاتا ہے ایک ہے سپائنل انیستیزیا اپیڈیورل انیستیزیا اور اس کے بعد جو ہے وہ نرف بلاک جو سپائنل انیستیزیا ہے اس کی کچھ اور نام بھی ہیں اس کو جو ہے وہ سب ریکنائٹ بلاک بھی کہا جاتا ہے یا انٹراثیقل بلاک بھی کہا جاتا ہے اور یہ کہاں پہ دیا جاتا ہے کہ اس کو ہم سب ریکنائٹ سپیس کے اندر دیتے ہیں سب ریکنائٹ سپیس کے اندر دینے کی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ سپائنل انستیزیا یہ سب ریکنائٹ بلاک ہے اور انٹراثیقل بھی اس کی وجہ سے یہ ہے تو کیونکہ سب ریکنائٹ سپیس کو دوسرا نام انٹراثیقل سپیس کا نام دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو نکھ اپیڈیورل انستیزیا جو ہے وہ اپیڈیورل اپیڈیورل سپیس کے اندر یہ ہو جاتے ٹھیک ہے اور نرو بلاک جو ہے وہ ہم ایک نرو سٹیمولیٹر کی وجہ سے کیا یہ اس کے ذریعے سے ڈریکٹلی نرو کو جا کے ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اس کو سٹیمولیٹ کر کے ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے گرد یہاں پہ جو ہے وہ ہم ڈریکٹ انستیزیا دے دیتے ہیں چلے میں آپ کو ڈریکٹ انڈریکٹ یہاں پہ سمجھا جاتا ہوں یہ جو دو انڈریکٹل بلاک یا سب ریکٹ سپیس یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپائنل انستیزیا ہے اور اپیڈیورل انستیزیا ہے یہ نرو کو انڈریکٹلی انڈریکٹلی انستیز کرتی ہیں جبکہ یہ جو ہے وہ کیا کرتی ہیں ڈریکٹلی جا کے جو ہے وہ انستیز کرتی ہیں انڈریکٹلی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سب ریکٹ نیٹ سپیس یا اپیڈیورل سپیس کے اندر انستیزیا دیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ سپائنل انستیزیا ہم L4 L5 کے اوپر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے جو نرز ہوتی ہیں یہاں سے یوں ہارس ٹیل کی نسبت نکل رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یوں ہارس ٹیل میں نکل رہی ہوتی ہیں اور یہاں پہ سب جو CSF لیوڈ ہوتا ہے اس کے اندر ہم جا کے جب انستیزیا دے دیتے ہیں تو یہ نرز یہاں سے نکلتی ہیں تو یہ یہاں سے بیت ہو کے نکلتی ہیں ٹھیک ہے یہاں سے کیا ہوتی ہیں؟ بیعت ہو کے نگل رہے ہیں یہاں سے یہ لوکل انتہرٹک ایجینڈ کو جب اٹھا کے آپنے ساتھ لے کے جاتی ہیں تو یہ انستیائز ہو جاتی ہیں تو ڈریکٹلی ہم نرب کو جو ہے نہیں دے رہے ہوتے جس کی وعیت سے اس کو ہم کہتے ہیں کہ انڈریکٹلی جو ہے کہہ کر رہے ہے اس کو ہم انست detizer کر رہے ہیں جبکہ نرب بلک کے اندر ہم اس کو ڈریکٹلی انست detСпر کر رہے ہوتے ہیں اور نرب بلک کی کچھ ٹائپ سے بائر بلاک ایکزلری بلاک اور لٹرو بلبلر بلاک یہ ون بائی ون ہم آگے پڑھیں گے تو یہاں تک آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کی چند ٹائپ سے ٹھیک ہے اچھا اچھا بچو یہاں میں نے آپ لوگوں کے لیے ہول جو انیستیزیا کا پروسیجر ہے اس کو انلسٹ کر دیئے ٹھیک ہے یہ پوری کہانی ہے جس کو میں جو ہے وہ کچھ پوائنٹس کے اندر انکلوزڈ کر دی ہے اور فردر جب ہم انیستیزیا پورے کا پورا پڑھیں گے تو ان پوائنٹس کے اندر ہی ہم رہیں گے کہ انیستیزیا کے اندر جو ہے وہ یہ یہ پروسیجر ہیں اور ہر پروسیجر کے اوپر ہم ڈیٹیل ڈسکیشن کریں گے ٹھیک ہے جو فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے وہ پری انیستیزیا اسیسمنٹ ہے جیسے ایک اوپی ڈی ہوتی ہے نا اس طرح سے انیستیزیا دپارٹمنٹ کی بھی ایک اپنی ذاتی اوپی ڈی ہوتی ہے اور وہاں پہ جب پیشنٹ آتا ہے سرجیکل میڈیکل یا ڈائیگنوسٹک سنٹر سے وہ ریفر ہو کے جب آتا ہے اس اوپی ڈی میں تو وہاں پہ اس کا چیک اپ ہوتا ہے اس چیک اپ کو کہا جاتا ہے پری انیستیزیا اسیسمنٹ پری انیستیزیا اسیسمنٹ کے بعد جب پیشنٹ ہمارے پاس اوٹی کے اندر آ جاتا ہے تو اوٹی کے اندر آنے کے بعد اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے مانیٹرنگ سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہم بی پی چیک کرتے ہیں ہارٹ ریٹ چیک کرتے ہیں جو ہے وہ پارشل پریشر آف اکسیجن کو ہم چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی ریسپائریٹری ریٹس دیکھتے ہیں ای سی جی وغیرہ دبارہ سے دیکھی جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کا ماؤت اوپن کر کے اس کے دیت کی کنڈیشن دیکھ جاتی ہے اب ظاہر ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو یہاں پہ نہیں بتا سکتا کہ پری اوپریٹر مانیٹرنگ میں ہم کیا کیا دیکھتے ہیں تو آپ نے اتنا یاد رکھنے ہیں کہ جب پری انیستیزی اسیسمنٹ ہو جاتی ہے تو پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے اور پھر اس کی دوبارہ سے پری اوپریٹر مانیٹرنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ پری لوڈ کیا بھی جاتا ہے پری لوڈ پیشنٹ صرف جو ہے وہ سپائنل انیستیزی اور اپیڈورل انیستیزی کے اندر کیا جاتا ہے اور یہ پری لوڈ سے مراد کیا ہے کہ ہم پیشنٹ کو آئی وی فلوڈ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پری اکسیجنیشن ہے کہ پیشنٹ کی جو ہے وہ آپ نے پڑی ہوئی ہے نا فنکشنل ریزیڈیول کیپسٹی ٹھیک ہے جی اس فنکشنل ریزیڈیول کیپسٹی کو فل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم اکسیجن پری اکسیجنیشن کرتے ہیں پیشنٹ کو پہلے سے اکسیجن اس کی باڑی کے اندر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ پری اکسیجنیشن فنکشنل ریزیڈیول کیپسٹی آپ لوگوں کو میں تھوڑا یاد کروا دوں آپ نے پڑا ہوگا کہ انسان کی لنگز کے اندر جو ہے وہ ایک کیپسٹی ہے جو ریزروائر اکسیجن کو رکھتی ہے ٹھیک ہے اور وہ ریزروائر اکسیجن کو ہم پھیل کرنے کے لیے یہاں پھر اس کو اکسیجن پہلے دے دیتے ہیں ٹھیک ہے پری میڈیکیشن ہے پری میڈیکیشن ہم پیشنٹ کو جو ہے وہ انیستیزیا دینے سے پہلے چند میڈیسن دیتے ہیں ان کی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے انڈکشن آف انیستیزیا ڈیپینڈ اپان ڈی ٹائپ آف انیستیزیا ٹائپ جتنی بھی ابھی سے پڑھ رہے چکے ہیں اس کے مطابق ہم انڈکشن کرتے ہیں انڈکشن سے مراد ہے کہ آپ نے سٹیٹ آف سلیپ پیشنٹ سٹیٹ آف سلیپ جو ہے یہ لاس آف کانشیسنس اور کمپلیٹ لاس آف کانشیسنس کانشیسنس اور پارشل لاس آف کانشیسنس پیشنٹ کے اندر لے آنا ہے ٹھیک نہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ انٹو بیشن فالوڈ بائی کنفرمیشن انٹو بیشن کہتے ہیں جی ای ٹی ٹی کا ای ٹی ٹی کا جو ہے وہ ٹریکیا کے اندر ڈالنا ٹھیک ہے ٹریکیا کے اندر ای ٹی ٹی کا ڈالنا کیا کہتے ہیں جی اس کو انٹو بیشن کنا دیتے ہیں ای ٹی ٹی کیا چاہی ہے انڈو ٹریکیل ٹیوب ٹھیک ہے کیا چاہی ہے انڈو ٹریکیل ٹیوب ہوتی ہے یہ ٹیوب ہوتی ہے ٹرانسپیرنٹ کلر کی آج کل ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے لیکن یہ اور بھی بہت سارے کلر میں ہے انسین ٹائم ہے یہ تھوڑے عرصہ پہلے جو ہے وہ یہ یلو ربر کی یا ریڈ ربر کی آتے تھی اب جو ہے وہ کچھ سرجریز ایسی ہیں جس میں ہم سٹیل کی بھی یوز کرتے ہیں وہ لیزر سرجریز ہوتی ہیں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ کون سی سرجریز ہیں جس میں ہم یہ یوز کرتے ہیں ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ یہ پلاسٹک کی ہوتی ہے آج کل جو یوز ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی انٹرا اپریٹر مانیٹرنگ ہے انٹرا اپریٹر مانیٹرنگ ہم تین طرح کی اپریٹر تھی ہیں جس طرح جیسا میں نے یہاں پہ لکھا بھی ہوئے آہ جو دو میجر ٹائپس ہوں گی آہ سوری دو میجر ٹائپ دیکھتے ہیں جس سٹینڈر مانیٹرنگ ون اور سٹینڈر مانیٹرنگ ٹو اسی ٹو کی آگے جو ہے وہ ٹائپس ہیں انویسیو اور نان انویسیو ٹھیک ہے جی تو یہ انویسیو مانیٹرنگ کیا ان سے ہی ہو اور نان انویسیو مانیٹرنگ کون سی ہے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے یہ سٹینڈر مانیٹرنگ کیا ہے سٹینڈر ون کیا ہے سٹینڈر ٹو کیا یہ بھی ہم ڈیٹیئر میں پڑھیں گے یہ بڑے لمبے لمبے ٹاپک ہیں تو ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی سٹینڈر مانیٹرنگ کرنی ہے سٹینڈر مانیٹرنگ ون سٹینڈر مانیٹرنگ ٹو کرنی اور سٹینڈر مانیٹرنگ ٹو کی جو آگے فردر دو ٹائپ ہوتی ہیں ایک ہے انویسیو مانیٹرنگ اور دوسری ہے نان انویسٹر منیٹرنگ ٹھیک ہے جی اسی طرح جب پیشنٹ کی ہم نے انٹوبیشن کر لی اس کے بعد انٹر آپریٹر منیٹرنگ ہم نے شروع کر لی تو ہم پیشنٹ کا انیستیزیا منٹین کرتے ہیں انیستیزیا بھی اس کی منٹینس ڈیپینڈ کرتی ہے جی کس کی اوپر کون سے ٹائپ کا انیستیزیا ہم نے دیا ہے اور وہ ہم ڈیپ ابزرویشن سے بھی کرتے ہیں فلیوڈ منٹینس بھی کرتے ہیں اور ریپیٹیشن آف ڈرگ بار بار ڈرگز دے کے کرتے ہیں یا پھر جو ہے وہ گیشیس منٹینس ہوتی ہے گیس کے ذریعے ہم پیشنٹ کو انیستیزیا کو منٹین کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پیشنٹ کی ہم ریکاوری فیز میں لے کے آتے ہیں ریکاوری فیز جو ہے وہ دو طریقے سے ہوتی ہے ایک جو ہے وہ آپ پیشنٹ کا ویٹ کرتے ہیں وہ خود سے ریکاور ہونے کے لیے ٹھیک ہے دوسرا جو ہے وہ آپ مسل ریورسل اجانٹ دیتے ہیں یہ یاد رکھنا میں نے ریورسل اجانٹ کا ہے ریلیکسنگ اجانٹ نہیں کا پیشنٹ کو ریورس کرنے کے لیے کچھ ڈرگز دی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور پھر ایکسٹو بیٹ نیشن آف انڈو ٹریکیل ٹیوب وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا انٹو بیشن اسی کا اولٹ ہے ایکسٹو بیشن ٹھیک ہے انٹو بیشن ایٹی ٹیوب کو ڈال انڈو ٹریکیل ٹیوب کے ڈالنے کو کہتے ہیں اور ایکسٹو بیشن انڈو ٹریکیل ٹوب کے نکالنے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی پراپر پروسیجر ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے کلکولیشن آف جی سی ایس اینڈ الڈریٹ ریکاوری سکور یہ دو اہم چیزیں ہیں ہے کہ جی گلاسکو کوما سکیل ٹھیک ہے آئی ہوپس ہو کہ آپ نے کہیں ناکیم پڑھا ہوگا گلاسکو کوما سکیل میڈیسن کے اندر اور دوسری جو ہے وہ الڈریٹ ریکاوری سکور ہے ٹھیک ہے یہ دو نور پیشنٹ کے جو ہے منٹل سٹیٹس چیک کرنے کے لیے ریکاوری چیک کیا جاتے ہیں اور ان کو چیک کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں پیشنٹ کو ٹرانسفر ٹو در ریکاوری روم اور پوسٹ اپریٹر مانیٹرنگ ہوتی ہے اس کی اور اس کے بعد فالو اپ ریو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے ٹوٹل انستیزیا کے جو ہے وہ سٹیپس تو آئی ہوپ سو آپ لوگوں کا کوئیس چیز کی جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی جب آن فیس ٹو فیس کلاس ہوتی ہے تو میں یہ سٹیپ بچوں سے جو ہے ایک سیناریو بیسٹ کرائے کرتا ہوں کہ پراپر جو ہے فالو اپ ہوتا ہے چیک اپ ہوتا ہے تاکہ بچوں کے مائنڈ میں ایک میپ سا بن جاتا ہے تو اس میپ کو تو میں یہاں پہ ابھی بنانی سکوں گا تو کیونکہ فیس ٹو فیس کلاس میں ایک اور چیز ہوتی ہے یہاں آن لائن کچھ لیمٹیشنز ہیں انسان کی ہوتی جو ہے وہ مطلب اپروچ نہیں ہوتی ہے سمجھانے کی تو پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز پوائنٹ سمجھ نہیں آتا تو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھ لینا ہے اچھا اسائنمنٹ آپ مجھے بیجیں گے انہی سارے پوائنٹس کو جو ہے وہ آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے یا اپنے انداز میں ان کو اکسپلین کر کے لکھ کے مجھے بیجیں گے ٹھیک ہے یہ لیکچر آپ کو کہیں سے کسی سورس سے نہیں ملے گا کیونکہ یہ میرا ڈیزائنڈ کردہ مطلب ایک خود سے ڈیزائن کیا ہوا لیکچر ہے تو جو ڈیٹھ کور سٹیڈیز ہیں یہ اس کے بعد جو ہے وہ ایکسپریئنسز ہیں اس کی بیس پہ یہ انٹروڈکٹری لیکچر ہے آپ کا آپ نے آپ کو جتنا میٹیریئر یہ مل رہا ہے آپ اسی کو پڑھیں گے اور اسی کو تیار کریں گے موسیقی